اسلام علیکم سٹورنٹس میں ہوں حفظ صدیقی اور آپ لوگ اس وقت موجود ہیں آن لائن ٹیوٹر کی یوٹیوب چینل پر اور آج ہم پڑھ رہے ہیں کمرشل جیوگرافی سیکنڈیئر کومرس کا ایک سبسکت کمرشل جیوگرافی کا ہم چپٹر نمبر ٹو پڑھ رہے ہیں اور چپٹر نمبر ٹو کے اندر ہم نے سکوپ دکھا کہ کیا ہوتا ہے کمرشل جیوگرافی کا سکوپ کیا ہوتا ہے ایکنومک جیوگرافی کا سکوپ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کری کہ کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کمرشل جیوگرافی کے اندر کور کیے جاتے ہیں آپ لوگ اب تک جو ہیں ایکنومک جیوگرافی اور کمرشل جیوگرافی کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں آج کے لیکچر کے اندر ہم ان دونوں کے درمیان میں جو ڈفرنسز ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف سب سے پہلے یہاں پہ ایکنومک جیوگرافی کی آپ کو دیفنیشن دی گئی ہے اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جبکہ کمرشل جیوگرافی کی اگر بات کی جائے تو وہ ڈیل کرتی ہے اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایکنومک جیوگرافی اور کمرشل جیوگرافی کی اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکنومک جیوگرافی میں بات کی جاری ہوتی ہے ایک انسان کی اکٹیوٹیز کی اس کی انوائیمنٹ کے حساап سے اس طرح سے وہ کس طرح سے کیا کیا اکٹیوٹیز پرفارم کر رہا ہوتا ہے اپنی انوائیمنٹ کے اکورڈنگ جبکہ کمرشل جیوگرافی میں ایک ٹریڈر کے بھارے بات کی جاتی ہے کہ کس طرح سے ٹریڈنگ کے لیے کوئی ٹریڈر ڈیفرنٹ بلیسز کی کنیشنز کو سٹریڈی کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے یا اس نے کسی چیز کی پروڈکشن کرنی تو سب سے پہلا تو ڈیفرنس ہی ہو گیا دوسرا اس کے اندر اگر بات کی جائے تو اکنومی جیگرہفی اور کمیشنل جیگرہفی کے سبجیک پیٹر کی اندر بہت دیفرنس ہوتا ہے اگر اکنومی جیگرہفی کی بات کی جائے تو اٹس سبجیک پیٹر ریلیٹس تو پروڈکشن، دسٹیبیوشن، ایکسچینج جیگرہفی کی بات کریں تو اٹس سبجیک پیٹر ہلس اٹریڈر تو لان اوہو دے پلیسز ان کنیشنز آف ٹریڈ جیسے کہ بھی ہم نے اوپر سمجھا کہ دونوں کے درمیان میں اسٹریڈی کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ٹریڈنگ کے حالے سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی انوائیمنٹ کے اکورڈنگ اپنی ایکٹیوٹیز کو جو ہے چینج کر رہا ہوتا ہے یا پرفارم کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر سبجیک پیٹر کی بات کی جائے تو اکنومی جیگرہفی کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح کورڈیٹیز کی پروڈکشن ہوتی ہے اس کو کیسے دسٹیبیوٹ کی جاتا ہے اور کیسے ایکسچینج کی جاتا ہے جبکہ اگر کورڈیٹیز کی پروڈکشن کی جاتی ہے اس کو سریٹی کرنا ہوتا ہے اس کی بات پھر تھرڈ اگر ڈیفرنس دیکھا چاہے تو ان دونوں کا انفلوینس ہوتا ہے پروڈ جیگرہفی میں جبکہ کمرشن جیگرہفی جیگرہفی ایکنومی جیگرہفی اثر انداز ہوتی ہے انسان کی فیزیکل ایکٹیوٹیز یعنی جس طرح کی بھی فیزیکل ایکٹیوٹیز میں لوگ انوال ہوتے ہیں ایکنومی گروہ پر اثر نظر پڑتا ہے اثر نظر آتا ہے جبکہ کمرشن جیگرہفی اثر انداز ہوتی ہے آبا ہوا کی تبدیلی سے اور یہ انوالی کنڈیشنز ٹریڈنگ کی گروہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے یعنی کہ ہم ہر چیز کی پروڈکشن ہر جگہ نہیں کر سکتے ہم نے اکورڈنگ ٹو کلائمیٹ اکورڈنگ ٹو انوالیمنٹ دیکھتے ہوئی کسی بھی سپیسیفک چیز کی پروڈکشن یا منافکشری کرنی نتی ہے اس کی بات پھر اگلا جو اس پہ ڈیفرنس آتا ہے وہ آتا ہے use of natural environment کا اکٹومک جیگر بات کی جائے تو the natural environment determines the اکٹومک اکٹیویٹیز of when which he alters to suit his requirements جکہ کمرشن جیگرہفی کی بات کی جائے تو کمرشن جیگرہفی finds out places and conditions of production of کمرشن گوڈز natural environment بھی اثر انداز ہوتی انسان کی اکٹومک اکٹیویٹیز پر جس کو کوئی بھی انسان اپنی requirements کے حساب سے alter کرتا ہے جبکہ اگر بات کی جائے کمرشن جیگرہفی کی تو اس کے اندر خود ایسے places ڈھونڈے جاتے ہیں جہاں کی natural environmental conditions suitable ہوں کسی خاص commodity اور good کی production کے لئے ٹھیک ہے یعنی کہ اکٹومک اکٹیویٹیز کو ہم according to environment یا natural environment change کر سکتے ہیں alter کر سکتے ہیں جبکہ کمرشن جیگرہفی کے اندر ہم انٹینشنل ہی ایسے places کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ کسی بھی چیز کی کسی specific چیز کی production کی جا سکے یہ کوئی خاص قسم کی trading کی جا سکے اس کے بعد اندار کی approach کے اندر ڈیفرنس ہوتا ہے اگر اکٹومک activities کو according to requirement change یا alter کرنے پر فوکس ہوتا ہے جبکہ اگر ہم کمرشن جیگرہفی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک descriptive یعنی وضاحت کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے کہ کیا چیز کہاں پہ کیسے ممکن ہو سکتی ہے ٹھیک وہا پہ ہم alter کر در آتا ہے importance of transportation کو لے کے economic geography کی بات کرتے ہیں if needed then economic activities attach importance to transportation جبکہ اگر commercial geography کی بات کر رہے ہیں تو commercial geography arranged for transportation and commercial goods produced جیسی کہ ہم نے پہنے بھی بات کی تھی کہ economic geography میں انسان کی physical activities کو بد دے رکھا جاتا ہے اسی لئے اگر ضرورت ہو تو transportation یعنی زرائے نقلو حمل کو بھی importance دی جاتی ہے لیکن کیونکہ ہم commercial geography میں پیورلی ٹریڈنگ کو ہی سٹیڈی کر رہو ہوتے ہیں تو transportation کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے اس کے بعد پہ اگلا جو ڈیفرنس سے سمجھ لیجی کہ economic geography کے اندر ہم commercial geography کو سٹیڈی کرتے ہیں جبکہ اگر آپ بات کریں commercial geography کی تو وہ صرف ایک part ہے economic geographic تو سٹوڈنگ یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے سمجھا کہ economic geography اور commercial geography کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے اور اور امید ہے آپ کو دونوں برانچہ سچی طرح سمجھ آگئی ہوں گی پھر بھی اگر کوئی چیز clear نہ ہوئی ہو تو آپ ہم سے facebook پہ یا comment سیکشن میں اپنے سوالات پوچھ سکتے ویڈیو پسند آئیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے شیئر ضرور کریں اور ہماری جنہل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا اللہ آفیس